موسیقی 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 کروں گا جو لوگ سٹڈی کا رہے ہیں یہ جو سٹڈی کمپلیٹ کا چکے ہیں تم سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا آپ نے طور پہ خود انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خود اپلائی کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی جن کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے بعد آنے کی تو میں نہ آپ کو ایک ابھی میرا ایک نیکس علاگ آنے والا ہے پلیس چینل سپلائی کیے یہ تاکہ آپ کو نیکس اپلائی جردی ملے اس میں آپ کو میں فل ڈیٹیل بتاؤں گا کونسی دک ہے کونسی ویب سائیڈی ہیں کونسی نسبی ہیں کیا سین ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ اور جو لوگ آ رہے ہیں نئے آ گئے ہیں جو بھی جیسے بھی ہے ان کو میں دو تین ٹفز دوں گا پلیس ان پر عمل کرو اور پھر مجھے آپ ایک سال بعد ملو ایک سال بعد مجھے کامنٹ کرو کہ آپ کی لائف کہاں تنگ پہنچی ہے میں بھی ہو سکتا ہے ایک سال بعد آپ مجھے بھول جائیں گے کیونکہ آپ کا کوئی ایک سٹیج ہوگا آپ کا کوئی ایک ویلیو ہوگی آپ کسی ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے لیکن وہ کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ ٹفز دوں گا پہلا یہ ہے آپ کام کریں کوشش کریں جتنا زیادہ کام کریں ٹھیک ہے اور آپ پاکستان صرف وننٹر پہ اس کے اوپر آپ نے ایک ریپے آنے گئی ٹھیک ہے آپ نے تک جا کے کچھ پہلے تو پہلی دو چیزیں ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ ڈاکومنٹ لیں آپ کے بعد ڈاکومنٹ آ گئے ہیں اس کے بعد آپ نے لسانس کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کا لسانسہ ہو جائے گا نا پھر آپ کے لیے کوئی مسکل نہیں ہوگا آپ دو سال میں اتنی انپن جمع کر لیں اگر آپ کم سے کم سے کم آپ کو سیلی بچت ملتی ہے ایک ہزار کر لیں ٹھیک ہے آپ اگر بارہ بارہ میں یہ جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بان جاتے ہیں بارہ ہزار اور دوسرے سال آپ جمع کرتے ہیں تو چوبیس ہزار جب آپ کے بس چوبیس ہزار آ جائے گا نا تو آپ اپنا بزنس خود کھا سکتے ہیں تو پلیز نکلیں بزنس کریں ریسٹورنٹ ڈالیں ٹرنسپورٹ کریں آپ کو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں لیکن چھوڑ دیں جاب کو چھوڑ دیں نوکیوں کو اب میں نیکس للاک بنانے لگا ہوں اس میں میں آپ کو نہ ڈیٹیل سکتا ہوں گا کہ جرمن میں کس طرح ویزہ لگتا ہے کتنے کا ویزہ لگتا ہے آپ کو کیا پرسز کرنا پڑتا ہے اور جو لوگ پڑے دیکھیں نہیں ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کوشش کریں ویزر ویزے پہ آ جائیں یورپ میں کسی کنٹری میں آ جائیں چھوٹی کنٹری میں اپلائی کریں وہاں پہ تقریب ہون ہو جائے جب جرمنہ وہ نہیں دیتا ہے بھی جائے تو کوشش کریں آپ کے پاس اگر کوئی ریلیٹیو ہے ان سے سپانسر مگائیں آپ ویزر پہ آئیں کسی اور کنٹری میں آ جائیں اور یہاں پہ اپنے آپ کو پروف کریں اور اپنا کام کریں ڈاکومنٹس لیں اور اپنی کار کے ذرے یہاں پہ اپنے لیے بچوں کے لیے آ جائیں اچھے علاوات ہیں جتنے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں لیکن جرمنہ اچھا ہے بہت اچھا ملت ہے بہت اچھی کنٹری ہے آپ کو یہاں پہ بینفیٹ مل جاتے ہیں آپ کو کام کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ جس ٹائم مزی ہے جس ٹائم دل آپ کام کر سکتے ہیں جتنا مزی رات کو چھوڑنے سے بر نیا کام ملا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سر کو کہوں گا یہاں پہ اور اٹلی میں یورپ میں جو بھی ہے مطلب جرمن کے علاوہ اگر وہ جرمن آنا چاہتا ہے اگر جرمن میں موگ آنا چاہتا ہے تو پلیس کامٹ کیجئے گا کنٹیکٹ کر لیں اگر آپ کو جرمن کی کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو وہ میں آپ کو جوں گا جو آپ کی جن کے پاس کارتا ہے جسے جور میں چینج کرنے چاہتے ہیں میں ضرور ضرور پر کو رہا ہوں کسی جور پر کنٹیک ہے وہ اگر جرمن میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں گائیڈ لینڈ دے دوں گا تو اب بھی اگاست آ رہا ہے اگاست کے بعد تھا ہم کھل جائیں گے اور زیادہ کھل جائیں گے تو بندوں بھی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ ڈیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلاغ میں بتا چکا ہوں سب سے زیادہ یہاں پہ ڈیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر کوک کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پیزا ہے جو پیزا بنانے پیزا یول ہے پیزیری ہے پیزے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈین کھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور اٹالیون ڈسٹرورنٹ کے لیے بندوں بھی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز میرا چینل سپرائی کیجئے گا اور میں آپ سب کو کلکم کہہ رہا ہوں اور میں نیکس فلاغ میں آپ کو سٹڈی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کیا سٹڈی کرنی چاہیے